ہمارے پاس پہلے مسجد نہیں تھی یہ مسجد آپ کے تاؤن سے بنی ہوئی ہے ہم بہت شکر گزارے ہیں تیس سے پینتیس بچے اس میں پڑھتے بھی ہیں جمعہ نماز بھی ہوتی ہے شانواز جہاں مزاری کا کاؤں ہیں وہ تکلیف سی جمعہ نماز پڑھنے کی تکلیف سی دین کی تکلیف سی کلمے پڑھنے کی تکلیف سی کوئی ہم کو پہلے لی کا علاقہ ہے دیکھو آپ دیکھ رہا ہے بلکل بہت کام سے ہر چیز کا دین نہیں ہے بچے ہم لوگوں کو چاہل ہو گئے ہیں شکر الحمدللہ ہم دین وعد جائے گا نماز آئے گی روز آئے گا کلمہ آئے گا ہر چیز آئے گی ہم لوگوں کو مستی عبدالوہب کا شکریہ جسی نے یہ گاؤں میں مسجد دیا ہے اسطلان مسلمانوں کی عبادت گاؤں کو مسجد کہا جاتا ہے جہاں وہ پانچ وقت کی نماز باقایتی سے عدا کرتے ہیں قرآن کہتا ہے انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر کہ مسجدوں کو وہی تعمیر کرتا ہے وہی عباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لکھتا ہے تو مسلمان جہاں بھی جاتا ہے وہ پہلے مسجد بناتا ہے اور مسجد کو عباد رکھتا ہے اس زمین پہ مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں مسجد ان کی ایک بنیادی ضرورت ہے کیونکہ نماز ایک ایسی فرض عبادت ہے جو ہر حالت میں عطا کرنا ضروری ہے ایک دائی سے مساجد کی تعمیر کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ تا قیامت جانے تیری خاتر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاتر ہو میرا نام عبدال شکر ہے جی میں مزدوری کرتا ہوں جی میں رہ سرانجو گھوٹنا ہے نماز کے لئے پروپلم ہوتی تھی دور جانا پڑتا تھا یہاں سے بڑا امہ چرائٹی انڈرنیشنل کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے گاؤں میں آ کر اس مسجد کی زیر تعمیر کیا اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑتے ہیں قرآن شریف اور آسانی ہو گئی نمازیوں کے لئے میرا نام خالد حسین ہے اس گاؤں کا نام ڈرنگ چچر ہے یہ مسجد مسجد نور مسجد نور امہ چرائٹی انٹرنیشنل والوں نے بنا کے دیئے ان کا بہت بہت شکریہ محمد رمضان دین نہیں تھا اس لئے نماز نہیں پڑتے تھے گھومتے تھے پا رہا تھے جب تک ابھی مسجد بنی ہے مفتی عبدالواب کا بہت بہت شکریہ اللہ اس کو جزائے خیر دے ہوئے اس جس نے یہ مسجد تعمیر کروائی بچوں کو دینی تعلیم دیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں اتا فرمائے دیکھیں ہماری ٹیم یہاں پہ رہتی ہے کام کرتی ہے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو برکتیں دے گا ماشاءاللہ آپ کا گاؤں بڑا خوبصورت ہے مفتی صاحب ہمارے لئے لنڈن سے آئے ہیں یہ ہماری خوشیہ سے دیئے اور ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں دل سے اور جو یہ دیکھ رہے ہیں سامنے مسجد بنی ہوئے ماشاءاللہ اتنی تو کتنی مسجدیں ہیں جو ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بنائی ہیں سر نے اسی ماشاءاللہ مسجد بنا کے دیا ہے کہ ہم اس کے لائق ہی نہیں تھے غریب آدمی تھے بہت غریب سر کہ ہم واشروم نہیں بنا سکتے تھے اس لئے آپ بھی بڑی مہربانی اور شکر گزار رہیں گے زندگی بھر تک کہ ہمارے بچے بھی آپ کا شکریہ آدھا کریں گے تو آپ حضرات کو بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالی آپ حضرات کی اس مجید کو آباد کرے آپ حضرات کو آباد کرے اللہ تعالی آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے نماغ پڑھنے کے لئے عبادت کرنے کے لئے بہت غریب سانی تھی اب یہ اللہ کی مربانی اللہ کا شکر اللہ کلہ کے مسجد بنی ہے اور گہوں والے یہ راستے والے یہ سی پیک والے آتے ہیں نماغ پڑھنے کے لئے وہاں دور مسجد تھی ہماری وہ جو برسات وغیرہ ہوتی تھی تو وہ پانی جا کے جاتے تھے ابھی جو اللہ کی مربانی ہے نماغ پڑھنے کے مسجد ہے اللہ کا اللہ کا شکر ہے یہ کنٹنی ہونے کتابنے جو مسجد بنی ہے اللہ کی مربانی ہے مسجد عمر نام ہے مسجد کا اور اس مسجد میں میں نماغ بھی پڑھاتا ہوں پیش اماموں اور بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں امہ چاہ نے تی اے انٹرنیشنل نے یہ مسجد بنا کے دیئے ہم ان کا شکر ہے کہ اللہ تعالی کو جزا خیرت دے لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی ان حضرات نے اس مسجد کو تعمیر کیا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر ان کی جان مال عزت عابم برکت تعاف فرما ان کے لئے باعث رحمت ہو باعث صدقہ ہو صدقہ جاریہ کا سبب ہو یا الہ العالمین اس علاقے والوں کے اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما یا اللہ ہمارے آنے کو قبولیت اتا فرما یا الہ العالمین جو لوگ تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے اور تو ان کے لئے جنت کے اندر مکان بناتا ہے محل بناتا ہے یا اللہ اللہ تو ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا فضل کا معاملہ فرما وصل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقی سیدنا علیہ محمد وعلا آلی وصحابی اجمعین آمین برحمتی قرآ امیران جو لوگ میرا جو امیران جائیٹی انٹرنیشنل کے سر پر استیالہ مفتی عبدالوحب صاحب ایک عالم دین اور بندہ باععمال ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگیوں میں نماز کی اہمیت سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ان غریب آبادیوں میں رہنے والے مسلمانوں کی خراب مالی صورتحال سے بھی آگائی رکھتے ہیں لہٰذا اس صورتحال کے پیش نظر مفتی صاحب نے امیران جائیٹی انٹرنیشنل کے دیگر فلاہی اور دینی منصوبوں میں اس کام کو سر فہرس رکھا ہوا ہے ایک پل نہ ہو غافل تیری منشاہ میری منزل یہ دل ایک پل نہ ہو غافل سرے میدہ میرا گھرنا سرے میدہ میرا گھرنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ موسیقا موسیقا